ہیلو سورج بھئیہ جی سلیم بھائی میں نے مچھلی کے اندر منشیات کی پوریاں ڈال دی ہیں سلیم بھائی کیا خوب دماغ لڑایا ہے مچھلی کے اندر منشیات ڈال کر اب تو کسی کے باپ کو بھی شک نہیں ہوگا سورج بھئیہ بڑی مشکل سے خالص مال دھونڈ کر لائیں اس بار روگ را بھی تگڑا چاہیے مال تو ایک دم اصلی ہے اصلی پہلے پورا مال تو بھیجو پیسے کی چندہ کیوں کرتے ہو سورج بھائیہ نے تو اچھا خاصا مال دیا ہے سلیم بھائی بڑے آپو ٹیٹ ہو گئے ہو سبتین بھائی بس کیا بتاؤں اللہ نے مجھ پہ بہت بڑا کرم کیا ہے لے آئے میرا مال اے پاگل میں نے تمہیں چار سو رفیم کا کہا تھا یہ مچھلی کیوں لائے ہو سردار صاحب یہ کوئی عام مچھلی نہیں کروڑو روپے کی ایک ایک مچھلی ہے کہاں ہے میرا مال واہ سورج تم نے تو کمال ہی کر دیا جلدی مال نکالو سردار کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے پہلے بھی بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچاؤں اچھا نکالو سارا مال ایسا کرو ان مچھلیوں کو میرے کتوں کے آگے پھینک دو اس کے بعد جلدی سے آؤ اس مال کو سگریٹ میں پیک کر کے سپلائی کرتے ہیں سلیم بھائی ہمیں بھی اپنی کامیابی کا رات بتا دو کیا پتہ ہماری زندگی بدل جائے میرے دوست اگر تم ساری حقیقت جاننا چاہتے ہو تو مجھے ایک مہینہ پیسے جانا پڑے گا کتنا ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک پیسوں کا جگار نہیں لگا انڈیا سے سورج بھائیہ کی کال ہیلو سلیم بھائیہ مجھے منشیات کی ساکھ ضرور آتا ہے ایک بڑا ڈیلر ہاتھ لگائے جتنی جلدی ہو بارڈر تک منشیات پہنچا ہوں ٹھیک ہے سورج بھائیہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کو بارڈر پہ مال ملے گا پھر اچانک مجھے خیال آیا سورج بھائیہ کو منشیات کا بول تو دیا ہے لیکن منشیات کہاں سے لوں گا آئیڈیا اب وقت آگیا ہے انڈیا والوں کو پاکل بنانے کا اس چونے کو منشیات بنا کر بیچوں گا پھر اگلے روز بزار سے کچھ مچھلیاں خرید کر اس کے پیٹ کے اندر میں نے چونے کی پوڑیاں ڈالی تاکہ بھارتی کو ذرا برابر بھی شک نہ ہو تو یہ تھی ساری کہانی بہت اچھا جگار لگایا تم نے انڈیا کو منشیات سپلائی کرنے کی بجائے چونہ سپلائی کیا مجھے لگتا ہے انڈیا والے اس چونے سے تاج مال کو رنگ کریں گے جلدی سے مال یہاں ڈالو مجھے تو مال اصلی نہیں لگتا یہ دو نمبر لگتا ہے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے رکو میں ابھی تمہیں چیک کر کے بتاتا ہوں یہ کیا پانی کا رنگ تو سفید ہو گیا مجھے تو یہ چونہ لگتا ہے اگر یہ مال اصلی نہیں ہے تو پاکستانی ہمیں کروڑوں کا چونہ لگا گیا